میں سی ایس ڈوٹا سرا اسوشیٹ پروپیسر جی ایس ایس گورنمنٹ کو لیسو جانگیڈ پریب دیارتیو انہیں ستر دو جار اکیس بائیس میں آن سبھی کا شواگت ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کورنا کال میں سرکار نے آن لائن کلاسیج کی بیوستہ کی ہے جو بچوں کی لیے بہت لابدائی شد ہونے والی ہے اس کڑی میں بک کوم پارٹ سیکنڈ کے سبجیکٹ اے بی ایس ٹی پیبر پیسٹ انکم ٹیس لوانڈ اکاؤنٹس ویشے پر میں آپ کو یہ ویڈیو سازہ کر رہا ہوں پریب دیارتیو بکو پارٹ سیکنڈ میں جو تین سبجیکٹ ہوتے ہیں اے بی ایس ٹی ای ای ایم پر بی ایم پر کرتے ایک سبجیکٹ میں دو دو پیپر ہوتے ہیں ہم اے بی ایس ٹی پر چرچہ کریں گے جس کا فرس پیپر ہے انکم ٹیکس لونٹ پریکٹس یہ بدیار تھی ہو ہمارے دیش میں لوگ تاندر اکساسن پڑھنا لی ہے اور سرکار کے بیوین خرچوں کی بیوستہ کرنے کے لیے ہم دیش کے وقاس کے لیے ارث کی بیوستہ کرنے ہے تو ٹیکسس انگی بیوستہ کی گئی ہے جنتہ سرکار سے کر بسولی کرتی ہے اور اسے کر کے مادیم سے دیش کی ساری بیوستہ کا سنچالن کیا جاتا ہے کر دوپرکار کیا ہوتے ہیں پرتیکس کر اور اے پرتیکس کر ڈائیٹ ٹیکسس اور انڈائیٹ ٹیکسس پرتیکس کروں سیڑنے میں وہ ٹیکسس آتے ہیں جنگا بگتان کسی وقتی ایسنس تابیشیس کو کرنا ہوتا ہے اور اس کو اپنے آئیمے سے ہی کرنا ہوتا ہے اور کہیں سے اس کی پورتی یا ریکوری نہیں ہوتی ہے اس رینڈ میں انکم ٹیکس آتا ہے دوسرے ٹیکسس ہوتے ہیں انڈائیٹ ٹیکسس اے پرتیکس کر اس رینڈ میں وقت کر آتے ہیں جو بگتان کرنے والے وقتی ایسنس تا ہے وہ آگامی کڑی میں اس سے وصول کر لیتا ہے جیسے ایک سائیڈ روٹی ہے کسٹم روٹی ہے ویٹ ہے سیل ٹیکس ہے یہ سب ہی سرینیم آتے ہیں ادان کی طور پر جیسے کوئی وقتی اتفادن کرتا ہے تو اس سے سرکار دوار ایک سائیڈ روٹی وصول کی جاتی ہے اور ایک سائیڈ روٹی اس ننباتہ دوارہ وستوی علاقت میں جوڑ دی جاتی ہے اور اس کڑیم جس کو وہ شیل کرے گا اس سے وہ ٹیکس وصول کر لے گا اس طرح سے اس وستو کا انتیم روح سے بھوکتا تاروپیو کیا جاتا ہے تو اس کا جو بہار ہے وہ بھوکتا پر پڑتا ہے ہم یہ آئیکر یا انکمٹس پر چرچہ کرنے جا رہے ہیں آئیکر کی شروعات یہ آرمب انیس سو پیتیس میں کیا گیا تھا جب ہمارے دیش میں بھوکتیس گورنمنٹ ہوا کرتی تھی انہوں نے راج کہے کہ بیوستہ کے لیے یہ آئیکر کی بیوستہ کی چونکہ انگریجوں کا مکہ ادھے سے دیش کا وکاس کرنا نہیں تھا بلکہ بھارت کا سوچل کرنا تھا اس لیے اس ایکٹ میں کئی برکار کی کمیاں پائی گئی جب ہم انیس سو سنتاریس میں آزاد ہوئے اور لوگتاندی دیش کی روپ میں ابر کر آئے تب ہمارے اس سمے کے نیتاؤں نے یہ ساس کو نہیں یہ سوچا کہ اس میں بہت کمیاں یہ جن حتم نہیں ہے اس لیے انہوں نے بیبن آئیوگ بنائے انہوں کی ریپورٹس لی اور یہ دیکھا گیا کہ جن کلیانکاری بھی ہونا چاہیے اور ساسیں بیوستہ کے لیے یہ اپیوگی بھی ہو اس طرح کے اسے پرابدان کیے گئے ہیں اور انتیم روپ سے ایک اپریل انیس سو اکسٹھ سے یہ جو ایکٹ ہے اس کو لاغو کیا گیا اس کا نام رکھا گیا انکمٹیکس ایٹھ نائنٹین سکسٹی بن پھر دیکھا گیا کہ اس میں کچھ سے کمیاں رہ گئی ہیں تو انیس سو باسٹھ کے نام سے رولز پاس کیے گئے جن کا نام رکھا گیا انکمٹیکس رولز نائنٹین سکسٹی ٹو اور تیسرا ہوتا ہے اس میں فائننس ایکٹس یعنی ویت ادنیم جو ہر سال پارلیمنٹ میں پاس کیا جاتا ہے جو وارشیگ ہوتا ہے اور اس میں اس میں کی پرستیتی کی انصار بھیبین پرکار کی چھوٹیں دی جاتی ہیں کرداتاوں کو اور جو ایوانچیت ہو جاتے ہیں ان کو ہٹا لیا جاتا ہے اور آپ سے سمجھ جاتا ہے جن دن ہیت میں وہ لاغو کیے جاتے ہیں آئے گرہ دینے میں آئے کی انکم کی کوئی پریباسہ نہیں دی گئی ہے اس میں ایک آگیا ہے کہ ان ان کو آئے میں سامل کیا جاتا ہے آئے کی بھیبین سروت ہیں ان کو پانچ ہیٹس میں باتا گیا ہے پانچ سیسکوں میں باتا گیا ہے یعنی یہ پانچ ذریعے یا سروت ہیں جن کے مادیم سے کوئی کرداتا آئے کر کما سکتا ہے آئے کما سکتا ہے جس نے پہلا ہوتا ہے انکم پرام شہدریز ویتن سے آئے پھر یہ بدیارتی ہو کوئی وقتی کہیں نوکری کرتا ہے اور وہاں سے ویتن پراب کرتا ہے اس کو ویتن مانا جاتا ہے لیکن اس میں یہ بہوستہ رکھی گئی ہے کہ نیوکتہ وکرمچاری کے سمند کے تحت نیوکتہ کے عدیس سے کے نسباتن کے بدلے میں جو نیوکتہ دور کمچاری کو بگتان کیا جاتا ہے اس کو ویتن کہا جاتا ہے دوسرا رکھائیس میں انکم پرام ہاؤس پوپرٹی یعنی مکان سمپتی سے آئی پھر یہ بدیارتی ہو کسی وقتی کے پاس میں یہ دی کوئی مکان ہے اپنا سوہم کا تو اس کو قرائے پر دیکھ کر کیا گروپ میں آئے ارجیت کی جا سکتی ہے کمائی جا سکتی ہے تو دوسرا ہیٹ ہوا انکم پرام ہاؤس پوپرٹی تیسرا ہیٹ اسی قریم آتا ہے انکم پرام بزنس انڈ پروپیشن پھر یہ بدیارتی ہو یہ دی کسی وقتی پاس میں پونجی ہے اور سمبنی گیان ہے تو وہ اپنے پونجی سے بیوسائی تارم کر سکتا ہے اور اس بیوسائی کے مدیم سے آئے کا ارجن کیا جا سکتا ہے اس میں دو پرکار کی آئے ہوتی ہے ایک ٹریڈنگ اور ایک منفیکچرنگ یعنی فیکٹری کا فیکٹری کے مدیم سے وستوں کا نرمان کر کے ان کا بکے کر کے بھی لاب کارجن کیا جا سکتا ہے اور ٹریڈنگ یعنی دوسرے بیوزائی سے مال کرے کر کے اس کو بیس کے بھی لاب ارجیت کیا جا سکتا ہے اس کو بزنس کہتے ہیں اس میں کسی بشیش یوگیتہ یا ڈگری آوشکتہ نہیں ہوتی ہے دوسرا تا ہے اس میں پروفیشن یعنی پیسہ اس میں ڈگری آوشکتہ ہوتی ہے اور ڈگری دارک جو ہے وہ اپنے ایڈوائیس یا سلہ یعنی سجیسن کے مدیم سے آئے کارجن کرتا ہے جیسے ڈوکٹر ایڈووکیٹ چارلیڈ اکاونٹینٹ ان سب کے دین ایڈائی ڈگری کا ہونا اتیابشک ہے اور یہ ڈگری کے مدیم سے وہ اپنے سلہ دے کے اپنے پیش کے مدیم سے آئے کارجن کرسکتے ہیں تیسرا مکہ ہیڈ آتا ہے اس میں انکم پروم کیپٹل گینز یعنی پونجی لاب سے آئے یہ بدیارتی ہو پونجی کے سمپتی کے گتورس میں استانترن کرنے سے یا ٹرانسپر کرنے سے جو لاب کی آئے ارجیت ہوتی ہے اس کو پونجی لاب کہا جاتا ہے اور یہ آئے کا چوتھا مکہ شیر سکھ مانا گیا ہے نمبر پانچ ہے انکم پروم ادر سورسز جو چار شیر سکھ ہیں وہ مکہ شیر سکھ مانے جاتے ہیں انکم پروم چھے دریج انکم پروم ہاؤس پروپرٹی انکم پروم بزنس پروپیشن انکم پروم کیپٹل گینز یہ ایک نشیت آئے والے شیر سکھ ہیں تو جو آئے آئے کے مکہ پرتم چار شیر سکو میں سامل نہیں کی جاتی ہے ان سبی کو پانچویں جو ہیڈ ہے انکم پروم ادر سورسزز سامل کیا جاتا ہے اس میں مکہ آج نہیں پرکار ہو سکتی ہے جیسے کیجویل انکم یا نیاکسمی آئے جس میں جیسے ہورس ریس ہے سرد ہے جوہ ہے انہیں کھیل ہیں کیوز کنٹیسٹ ان کے مدنیم سارج کی جا سکتی ہے جیسے کمپنیوں کے شیر سین ان کا ڈیویڈنٹ وہ اسی ایڈ مائے گا اسی پرکار جیسے کمپنی کے جو ڈیویڈنٹ ہیں جیسے پرتیب ہوتی ہیں ان کا بیاز اسی میں آئے گا اور بہت سارے جیسے ایمیل ایمپیز ہیں ان کی شیدری ہے وہ اسی ایڈ مائے گی کمپنی ڈائیکٹر ہوتے ہیں ان کا جو ریمینس ہے وہ اسی ایڈ مائے گا تو اس پرکار سے جو تحت آئے گی گرنہ کی جاتی ہے تو پانچ سو آئیوں کی کنیوں کی آئے یا ٹیکسی ان کو یاد کرنے کے پر ساتھ میں ان کا یوگ کیا جاتا ہے اور اس یوگ کو ہم گروس ٹوٹر انکم کہتے ہیں سکل کھول آئے کہتے ہیں جب ہم ہیڈ وائز انکم بھی گرنہ کرتے ہیں ہو سکتا ہے کسی ہیڈ میں لاب ہو کسی مہانی ہو تو ان ہانیوں کو لاب میں سے پورتی کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیٹ اوپ آف لوسیس اینڈ کری فورڈ آف لوسیس یعنی ہانیوں کی پورتی کرنا اور آگے لے جانا اس کی بھی زرطہ آگے جا کے کریں اس کے بعد میں یہ سیٹ اوپ کرنے کے بعد میں یوگ آتا ہے پانسو ہیٹس کا اس کو ہم گروہ سٹوٹر انکم کہتے ہیں آگر ادینیم کی داراسی میں بیوی پرکار کی چھوٹوں کا پرابدان یا ڈیڈکشنز کا کٹوٹیوں پرابدان کیا گیا ہے وہ کٹوٹیاں دو سے گھٹانے کی پس جو سیس بستا ہے اس کو ہم ٹوٹر انکم کہتے ہیں کل آئے کہتے ہیں اور اس کو دس کے گنیت میں رام ڈیڈ آف کیا جاتا ہے اس کے پاس ساتھ میں مل کے آگیا ہے انڈیویجول ایچ ایو ایف اور پارٹنسی فرم تو ان کی ہم سرچہ کریں گے تو انڈیویجول اسیسمنٹ اوف انڈیویجول یہ ایک چپٹر ہے تو اس میں ویسٹری جو کرداتا ان پر آگے کری کرنا کین دروں سے کیسے کی جاتی ہے اس کے سرچہ ہم آگے جا کریں ہوتا ہے اس پر کس پر آگے کرنا کی جاتی ہے اس کی چپٹر میں آگے جا کریں گے اور تیس اکرداتا جو ہماری سیلویجول انصار رہو ہے اسیسمنٹ اور پارٹنسی فرم یعنی جو سائدہ فرم ہے انہی سو بتیس کے دن اس پر کس پر کرنا کی جاتی اس کی چرچہ ہم آگے جا کریں تو پری موٹا موٹی سیلویس کا خاک جو آپ کو میں نہیں بتایا ہے اب اس کا ہم بھی دیو تدین کریں گے اس کے لئے کچھ ٹیکنک ورس ہیں جن کا موپیو بار بار کریں گے تو ان کی جانکاری بھی آپ کے لئے آوشق ہے اس آئیکر آئیکر دینیم کے بیوین پراف دانوں کے انصار آئیکر کی گھرنا بیوین کر داتا ہوں کے لئے کس پرکار سے کی جاتی ہے اس کے لئے اس سبت کا پریغ کیا جاتا ہے ایک اس میں آتا ہے اس سبت یر یعنی کرنی دان ورس ایک آتا اس میں پریویس یعنی گت ورس تو پریویس دیارتی ہو جس ویتی ورس کی آئے کی ہم گھرنا کرتے ہیں ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ پرتیک ورس ایک اپریس سے سور ہو کر آگاوی ورس کی اکتیس مارج کو اس کو مانتے ہیں تو ہم بیس اکیس ویتی ورس کی آئے کی جاتی ہے اس کو ہم پریویس شیئر یعنی گت ورس کہتے ہیں دوسرا اس میں آتا ہے اس اس مانتے یعنی گت ورس گت ورس کے بعد یعنی آگامی جو بیتی ورس ہے اس کو ہم اس سیمتی کہتے ہیں وہ اس لئے کہتے ہیں کہ جس عبدی کے آئے کی ہم گھڑنا کرتے ہیں وہ گھڑنا اس ویتی ورس کی سمابتی کی پسات ہی کی جا سکتی ہے تو بیس اکیس کا جو ویتی ورس ہے جو ہمارا گت ورس ہے تو اس کے پسات میں اکیس بائیس کا جو ویتی ورس ہے اس میں ہم آئے کر گھڑنا کرتے ہیں اس لیے اکیس بائیس ہمارے لیے اسیسمنٹ مانا جائے گا ایک آتا اس میں ایس سی یعنی کرداتا پریبی دیارتی ہو سامان نباسا میں کرد دینی مالی کو کرداتا کہا جاتا ہے لیکن آگر دینی مکرن سار یہ عوشق نہیں ہے کہ کرد دینی مالی ہی کرداتا ہوں جس کرد نہیں لگی اس کو بھی کرداتا مانا جا سکتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں اڈائی لاک تک کرم کی شما مانگی ہے تو اڈائی لاک سے جس کی کلائی زیادہ ہوتی اس و ٹیکس دینا ہوتا ہے لیکن وہ سکل کلائی میں کٹوتیاں کٹانے کی پس جو بستا اس اور وہ کٹوتیاں اللہ کرتا ہے اور وہ گٹنے کے بعد ہی دی لاک سے انکم کم بستی ہے اس کرتا تو ٹیکس نہیں دینا پڑتا ہے اور دی لاک سے زیادہ انکم ہو جاتی ہے اس کو آئے کر بکتان کرنا ہوتا ہے اس لیے آئے اب سنگی آئے لاک سے انکم کم رہے گی یا زیادہ ہوگی اس کا پتا تو آئے کر عدیقائی دوار نیزان کرنے پتا ہی پتا لگتا ہے اس لیے ریٹن ریق کو بڑھنا پڑتا ہے تو جو کرداتا جو وقتی یا سینستہ آگر عدیقائی کے سمق اپنا آئے ریٹن پستود کرتے ہیں ان سب کرداتا کہا کرداتا تین پرکار کے مانگے ہیں ایک ریزیڈنٹ یعنی نیوازی ایک نوٹ اورڈینر ریزیڈنٹ یعنی ایشادہ نیوازی وہ تیس رہ ہوتا ہے اس میں نون ریزیڈنٹ یعنی ای نیوازی نیوازی کرداتا کے لیے بھارت میں ارجیت کی گی اور ویدیش مرجی نیوازی کرداتا کے لیے بھارت آئے تو ٹیکشیبل ہوتی ہی ہے اور تو وہ ویدیش آئے بھی کریوں کے مانگے جاتی ہے جو بھارت سے کنٹرول رکھتے ہوئے نینتیت کرتے ہوئے ویدیش مرجی کی گئی ہے اور ای نیوازی کرداتا کے لیے بھارت آئے یعنی بھارت مرجی پرابت کی آئے کوئی کریوں کے مانگے جاتا ہے ویدیش میں ارجی کی گئی یعنی پرابت کی آئے کوئی کریوں مانگے جاتا ہے اس لیے یہ جانکاری عطی آوشق ہے کہ کرداتا کس رینی کا ہے جب بھی ہم کسی کرداتا اسیسمنٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ نزدان کر لینا ہوتا ہے کہ کرداتا کون سی کٹیگری کا ہے وہ ریزیڈنٹ ہے نوٹ اور نوازی ہے یا نون ریزیڈنٹ ہے اردار نیوازی ہے احساد نیوازی ہے یہ نیوازی ہے یہ نزدان کرنے کی پر ساتھ ہی اس کی آئے اور آئے کر گرنا کی جا سکتی ہے تو انہیں جو بیوینڈ ٹوپکس ہیں ان پر بستی چرچہ ہم آگام ویڈیوز میں کریں گے تب تک کے لئے دھنی بات آپ سے آگرے کروں گا کہ آپ سبھی اس ویڈیو کو سننے اور اپنے ساتھیوں کو سننے کے دی پرید کریں یہ آپ کے بیوار جن میں میں بھی اپیوگ بیوار بیوار